موسا دھر بارش کے دوران خاتون آفیسر کو ڈیوٹی سے غیر حادثی رہنا مہنگا پڑ گیا واسا نے ایکسین راوی ٹاؤن کبا خالد شاہ سے وضاحت طلب کر لی کبا خالد کے غیر ذمہ درانہ رویے کے باعث نکاسی آپ میں تاخیر ہوئی ٹرافک کنٹرول کرنے والے پیٹرول چوری کرنے لگے پیٹرول چوری میں ملوث وارڈن شہزاد کے خلاف مقدمہ درچ انکوائری میں کسور وار ثابت ہونے پر وارڈن کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا شہدرہ کے علاقے محلہ کا کے زئی میں دو روز سے بجلی غائب علاقہ مکینوں کا سبر جواب دے گیا لیسکو انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی شہر کے تھانوں میں انچارج انویسٹیگیشنز کی تائناتی کا معاملہ کلا گجر سنگھ میں ایس پی سی آئیے سمیت پینل کے دیگر ارکان نے انٹرویوز لیے چونتیس انسپیکٹرز کو شہر کے مختلف تھانوں میں زائنات کر دیا گیا شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں تھم نہ سکیں دو گیش ٹاؤن میں چور سوپر سٹور کا صفایہ کر گئے سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول کماہا روڈ پر خاتون سکول پرنسپل کو ڈاکوں نے لوٹ لیا تلائی زیورات نقدی موبائل فونز لے کر فرار پولس ڈاکوں کو پکڑنے میں ناکام پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر کی کتاب میں پاکستان کا متنازے نقشہ شایہ ڈاکٹر رانہ اجاز نے صفا 152 پر بلتستان اور کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا صفا 156 پر پاکستانی نقشے سے مقبوضہ کشمیر کے علاقے کا حصہ غائب صفا 51 کے نقشے پر مقبوضہ کشمیر متنازے علاقہ ظاہر نہیں کیا صفات 28, 14, 9 اور 33 پر نقشے میں مقبوضہ کشمیر بھارت کا حصہ ظاہر کر دیا سی پیک پر لکھی کتاب جامع پنجاب کے پریس سے شایع ہوئی یونیورسٹی انتظامیہ کا نوٹس غلط نقشوں کی اشارت کی تحقیقات کرانے کا حکم موڈل ٹاؤن میں نون لی کے اچھلاس کی اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا حمزہ شہباز نے ایم پی اے باؤ اختر اور سید عصیف شاہ کو ڈانٹ پلا دی لوگوں کے ساتھ رابطیں برقرار رکھے ماضی کی طرح تعلق ختم نہیں کرنا باؤ اختر کو پی پی ایک سو چون میں فال رہنے کی تنبیہ منع کیا تھا پھر بھی آپ نے الیکشن لڑا حمزہ شہباز توسی شاہ پر بھی برہم اقتدار جانے کے غم سے خادمی آلہ حواس باختہ ہو چکے ہیں شہباز شریف غلط فہمیاں پیدا کرنے کی سازشیں نہ کریں شہباز شریف کے ہر منصوبے اور کمپنی میں کرپشن ہی کرپشن دکھائی دیتی ہے عربوں بچانے کا دعویٰ کرنے والوں نے کھربوں ضائع کیے سینئر صوبائی وزیر عبداللیم خان کی پی ٹی آئی کارکنان سے ملاقات میں گفتگو سب سے پہلے ایمبولنس کو راستہ وزیر عالی کی گاڑی بھی رک جائے گی وزیر عالی پنجاب عثمان بزار کی نئی ہدایات ایمبولنس آنے پر وزیر عالی اور سیکیورٹی گاڑیاں بھی سائٹ پر روک دی جائیں ایمبولنس کو راستہ دینے کا کلچر عام کرنا ہوگا وزیر عالی پنجاب ایم ایم عالم روڈ پلازے میں آتش دھدگیر پدائی ریپورٹ جاری آگ میزینیٹ فلور پر موجود تاروں کے گچھے میں لگی ہنگامی اخراج کے راستے موجود تھے آگ لگی یا لگائی گئی تحقیقات جاری ہیں پلازے میں کوئی اہم سرکاری دفتر نہیں تین تالیس افراد کو باحفاظت پلازے سے نکالا گیا گھٹن سے متاثر سات افراد ہسپتال میں زیر علاج ایک شخص چلانگ لگانے کے باعث جانبہاک ہوا اپتدائی ریپورٹ مشن بیوٹیفل مال روڈ اور ہال روڈ چھٹی کے روز بھی انتظامیہ ان ایکشن میٹروپولیٹن کارپوریشن اور زلی انتظامیہ کا ہال روڈ پر مشترکہ اپریشن جہازی سائز کے سائن بوڈز اتارے گئے موسیقی غیر کانونی مزبہ خانوں بے بیبار لاغر جانوروں کو زبا کرنے کا مکروہ کاروبار فوڈ آثورٹی کے بکر منڈی علامہ اقبال ٹاؤن اور چندری روڈ میں چھاپے تین مزبہ خانے سیل چھتیس سو کلو مزر سہت گوشت کبزے ملے لیا نصیر آباد میں محفر ملاد کے دوران نیاز کی تقسیم پر جھگڑا چھے افراد نے آصف نامی شخص کو بہمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا لاہور نیوز نے واقعی سی سیڈی میں فوٹیج حاصل کر لی متاثرہ شہری نے کاروائی کے لیے تھانے میں درخواست دی سندر میں تیز رفتار بس کی گدہ گاڑی کو ٹکر سبزی فروخت کرنے کے لیے جانے والے باپ بیٹے کو کچل دیا تیس سالہ محمد سلیم اور سات سالہ بیٹا رحمان موقع پر جان بہک لواہکین کا لاش ملتان روڈ پر رکھ کر احتجاج ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دی گئی ملتان روڈ پر شدید ٹرافک جان دیگر صوبوں میں تبادلوں کا ڈر پنجاب پولیس کے افسران سے فارشے کروانے لگے گریڈ 18 سے 21 کے 90 افسران کی لسٹیں پنجاب نے وفاق کو بھیجوا دی دس سال سے زائد کا عرصہ پنجاب میں رہنے والوں کو صوبہ بدر کرنے کی تیاریاں پنجاب ریوینی آثورٹی سیاسی جماعتوں سے سرویسز کی تفصیلات حاصل نہ کر سکی پی آر اے نے تمام سیاسی جماعتوں سے الیکشن سرویسز کی تفصیلات طلب کی تھی سیاسی جماعتوں سے اشتہارات، کیٹرنگ سرویس اور ٹرانسپورٹیشن کی تفصیلات مانگی گئی تھی عوامی شکایات کے لیے ہسپتال ٹول فری کال سرویسز کا آغاز شہری ہسپتال کی ایمرجنسی میں شکایات کے لیے مفت کال کر سکیں گے سبائی وزیر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں پر عوام کا اعتماد بڑھانے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے گی ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں شکایات کی نگرانی خود کروں گی تعلیمی میدان میں لڑکیوں نے لڑکوں کو مات دے دی پنجاب یونیورسٹی نے بی اے بی اے سی کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کر دیا بی اے بی اے سی کی چھے میں سے پانچ پوزیشنز لڑکیوں نے حاصل کی سات سو بارہ نمبر حاصل کرنے والے محمد عمر علی کی بی اے سی میں پہلی پوزیشن سات سو گیارہ نمبر لینے والی کی صدرہ خان کی بی اے سی میں دوسری پوزیشن چھے سو ننانوے نمبر لینے والی رکھسانہ نظیر کی بی اے سی میں تیسری پوزیشن پنجاب یونیورسٹی کل ریزلٹ کا اعلان کرے گی نفسیاتی بیماریاں صحت من زندگی گزارنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ٹیک کلپ کی جانب سے ڈپریشن کے صدرے باپ کی حوالے سے سیمینار کنگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر آفتاب کا خطاب محرم الہرام میں فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کا عظم پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں رضاکاروں کی دوسرے روز بھی فائرنگ پریکٹس ویپن ہینڈنگ اور چیکنگ کا بھی مظاہرہ کیا گیا گلوکار آتف اسلم کا ڈیم فنڈ کے لیے اتیہ آتف اسلم کی چیف سیسس ساکیب نصار سے ملاقات ڈیم فنڈ کے لیے پچیس لاکھ کا اتیہ دیا یونیک گرلز ہائی سکول کے زیرے احتمام طالبات کے عزاز میں فیر ویل پارٹی طالبات نے مختلف ٹیبلوز پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیے اور گبرو جوان پورتیلے جسم کمال داؤ پیش دروگا والا میں چاندہ کبڑی کے دلچسپ مقابلے شائکین کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے موسیقی